اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ڈو ما یوڈیوب چینل ایک اور نئے فریش ولاغ میں آپ سب کا ویلکم ہے ایک اور نئی ویڈیو آج کے دن کے ساتھ شروع کرتے ہیں ویلکم بیک ڈو انہدر ولاغ ابھی کہ یہ سین ہے کہ آج میں صبح جب یونیورسٹی گیا کوئی نہیں پتا تھا میں یونیورسٹی گیا کلاسز لے کے جب تقریباً بارہ بجے کے قریب جب میں واپس آیا تو ماما نے مجھے کہا کہ ارجنٹ لے کام آیا ہے کوئی اور ہمیں جانا ہے پشاور تو تقریباً ابھی تین بجے کا ٹائم ہو رہا ہے سارا میں ریڈی شیڈی ہو گیا میں صبح یونیورسٹی یہی سوٹ پہنے کے گیا تھا تو میں تو ریڈی تھا بھائی لوگ ریڈی ہو رہے ہیں مینز فیملی ریڈی ہو رہی ہیں ماما لوگ تو جیسی وہ ریڈی ہوتے ہیں ابھی تقریباً تین بجے کا ٹائم ہے ہم لوگ جا رہے ہیں پشاور میں دوسری ٹائم پشاور جا رہا ہوں سیکنڈ ٹائم اور لازٹ ٹائم گیا تھا میں دوسری ملنے کے لئے گیا تھا سیکنڈ ٹائم میں پشاور جا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے انشاءاللہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیے جگہ چینل پہ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو ڈالو تو اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ سب کو لے چلیے شروع کرتے ہیں ولوگ کو موسیقی 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 سو جی اسلامباد سے پشاور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں خیر خیریت سے سفر کافی اچھا رہا ہم لوگ سلو سویڈز میں آئے بٹا یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ پہنچ رہے ہیں ہوتل میں چیک ان بھی کر لیا ہے ہوتل نہیں ہے یہ گیسٹ ہاؤس ہے ابھی آلیان کر رہا ہے سیٹنگ یہ کیا کیا اس کے اوپر جب بھی کیمرہ مانو یہ کرتا ہے تو ادھر اوپر دو بیڈ ہیں ادھر ماما اور باجی سو جائیں گے اور نیچے ادھر جو ہیں کیا ہوگئے تمہیں کیا ہوگئے اور ادھر جائیں نیچے سے ہم لوگ نے ایکسٹر میٹریسز ان سے منگوائے وہ انشاءاللہ میٹریسز کے اوپر ہم سوائیں گے اور صبح انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جب ماما لوگ اپنا کام کرنے کے لئے جائیں تو ہم لوگ تھوڑا سا کریں گے ایکسپلور پشاور کو انشاءاللہ اور آنے کی اتنی زیادہ میں ویڈیو نہیں بنا سکا اور ہم لوگ نے کھانا بھی جا کے کھایا وہ بھی میں نہیں بنا سکا اس کی بھی ویڈیو کیونکہ بھوک کافی زیادہ لگی بھی تھی تھکا ہوا تھا میں نے کہا بس آ کے سوچیں تو ابھی ہے یہ plan ہے کہ انشاءاللہ صبح کیا کہتے ہیں اسے آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ میں vlog کنٹنیو کروں گا ایک منٹ آلیاں صرف اور کیا دیکھیں کہ پشاور کیسا دکھتا ہے اور بڑے مزید کا علاقہ جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ ہوتل کا بھی ٹور دیں گے کیا کر رہے ہیں تو دوبارہ کرو کر 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 آپ لوگ انشاءاللہ ہوتل کا بھی ٹور دیں گے اور دکھائیں گے آپ لوگ شیئر کریں گے ویڈیو بنے رہے ہیں انشاءاللہ مزہ آنے والا ہے سو جی گوڈ مارننگ اسلام علیکم اگین ایک دفعہ پیر سے صبح ہو چکی ہے اور رات کو ہم لوگ پشاور پہنچ گئے تھے بلوگ کو غیرہ زیادہ نہیں بنا چکے کیونکہ رات کا ایک ٹائم تھا اور پھر ہم لوگ جا کے بس کھانا کھا کے پھر ہم لوگ نے چیک ان کیا اور پھر ہم لوگ جا کے سو گئے ٹھیک ہے رات کو رات کی کچھ کلپس ہیں وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں ابھی کا یہ سین ہے کہ میں نے مملگوں کو ان کی لوکیشن پر چھوڑ دیا ہے جو وہ چاہ رہے تھے جدہ سو ادھر چھوڑ دیا ہے ابھی کا پلان یہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ویسے فری ہوں تو سوچ رہا ہوں کہ گاڑی تھوڑی گندی ہوئی ہوئی ہے تو گاڑی کو دلوا لیتے ہیں اور تھوٹا سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ پشاور ٹھیک ہے جی اور پہلے چل کے گاڑی دلوا تے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر جی ابھی میں لوکیشن سے نکلا ہی تھا تو مجھے ایک چیز دیکھیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کنا چاہوں گا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ جو رینٹ کے لیے بائکس نہیں ہوتی یہ دیکھیں ایک منٹ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہ بائکس ہیں جو آپ رینٹ پہ لے سکتے ہیں یہ یہ ماشاءاللہ ہی تنا پیارا سسٹم ہے اور یہ اسلامباد میں نہیں ہے اسلامباد میں ہے بٹ پنڈی کے والی سائٹ بھی نہیں ہے اب یہ دیکھیں آپ ادھر سے یہ سائیکل رینٹ پہ کر کے آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں یہ بڑے مزے کی چیز ہے ماشاءاللہ نام بھی کیا ہے پتہ نہیں زل بائسکل اور یہ دیکھیں زل بائسکل یا ایسا کچھ نام ہے سو یہ اس کا پورا وہ بنا ہوا ہے یہ بڑے مزے کی چیز لگی ہے میں نے پہلے نہیں دیکھیں فرس ٹائم ہے یہ بڑے مزے کا ہے کیا کہتے ہیں دیکھیں پوری علیہ در سے جگہ بنی ہوئی ہے میٹرو سٹیشن ہے ادھر یہ یہ ساتھ میٹرو سٹیشن بس ٹیشن اسی کے ساتھ آپ جیسے ادھر سے نیچے اتھر ہیں اور ادھر ساتھ یہ دیکھیں پورا سسٹم بنایا ہے وہ دیکھیں یہ پورا سسٹم بنایا ہے میں ایسے جا رہا تھا میں نے کہا چلو یہ شیئر کرتا چلتا ہوں اب چلتے ہیں اور چل کے سر ویس ٹیشن ڈونڈتے ہیں مجھے ادھر کی لوکیشن کا نہیں پتا سو میں ڈالوں گا گوگل میپس کے اوپر اور جو نیر ریسٹ ملے گا مجھے انشاءاللہ اس کے پر جائیں گے اور گاڑی دلوالیں گے ایک یہ چیز ہے کہ یہ جو میں نے ڈیفرنس فیس کی ہے اسلامباد پنڈی سے ادھر پشاور کا کہ ادھر کے لوگ جو ہیں وہ اسلامباد پنڈی میں میں چلاتا ہوں گاڑی تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ادھر کے لوگ ایک تو آپ اوپورٹیک کر رہے ہو نا کسی کو تو جب پیچھے والا بندہ آتا ہے تو وہ پیچھے والا بندہ جگہ نہیں دیتا آپ کو اب جیسے ادھر میں رائٹ انڈکیٹر جیسے ہی دوں گا پیچھے والا بندہ فورا جگہ دیتا ہے کیا کہتے ہو اسے جب اگر آپ فرض کیا جیسے کسی سے کہہ رہے ہو جیسے لین کے اندر آپ نے انٹر ہونا ہے اس کے یا تھوڑی سی جگہ آپ کو چاہیے تو آپ اس سے ہلکا سا انڈکیٹر دو تو ادھر جگہ لوگ دے دیتے ہیں یہ بڑے مزید کی بات ہے اور اتنا ساف سترا ماشاءاللہ یہ جو ایریا ہے پشاور کا یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ اتنا ساف سترا رکھا ہوا ہے کہ بس تو یہ ہے کہ میرے ماما بابا بھی ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنے کتنے سال رہ کے گئے ہیں ادھر سے تو آئی ایم این لب وید پشاور ماشاءاللہ اتنا پیارا ہے کہ بس یہ دیکھیں ہر طرف گرینری گرینری ہے روڈ پکے ہیں بلکل اور ماشاءاللہ ہر پانچ دس منٹ کے بعد آتی ہے اور ان کے لیے الیدہ سے بریج بنا ہوا ہے یوٹن لینا ہے کہ نہیں یوٹن تو نہیں لینا یہ تو یوٹن ہے نا ہم نے یوٹن دھوڑی لینا چلو آگے سے یوٹن کر کے آ جائیں گے ٹھیک ہے جی سو یہ بڑے مزے کا ایریا ہے اب یہ مجھے ایریا کا نام نہیں پتا میں دوسرے ہم لوگ لے لیں گے یوٹن اگر ایک دوسری بات کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی آتا ہے پشاور اور اس گیسٹ ہاؤس میں رہنا چاہتا ہے جہدر میں رہ رہا ہوں ابھی میں آپ لوگوں کو وہ بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ اس کی لوکیشن میں لغیرہ بھی اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہو تو وہ بھی شیئر کر دوں گا تو ویسے تو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو وہ اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہو تو پھر مجھے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ویسے تو ابھی میں جی ڈی روڈ کے اوپر ہوں اس کو گرین ٹرنک روڈ کہتے ہیں جی ڈی روڈ سو جی ڈی روڈ کے اوپر ہوں یہ دیکھیں اور میں نے لوکیشن لگا دی ہے شیل والا جو سروے سٹیشن ہے ادھر کی سو ابھی مجھے یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے رائٹ لینا ہے سو میں بریچ کے اوپر چڑ گی ہوں اور یہ دیکھیں اوپر سے موسیقا گاڑی کافی ساری دل گئی ہے بس یہ ٹائرز وغیرہ ساف کر رہے ہیں اور نیچے سے ساف کر رہے ہیں اس کے بعد پھر چلتے ہیں مممہ کی کوالا ہی ہے کہ مممہ کو ارجنٹلی کوئی کام آیا ہے ان کے بعد چلتے ہیں جلدی سے یہ جیسے گاڑی تلوتی ہے پھر سو جی ابھی کا سین یہ ہے کہ کام شام سارے کروالی ہے جو میں باہر گیا تھا کام شام کروا کے واپس آگئے تھے ابھی ہم لوگ روم کے اندر اور ابھی کا سین یہ ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں جلیل کبابی پہ سنائے کہ اس کے کباب بغیرہ کافی اچھے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ مصطفیٰ کی شکل دیکھیں مونی دھایا نا تمہیں صحیح یہ گیسٹ آوس ہے اور کیا کہتے ہیں اسے یہ دیکھیں آلیا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے گیسٹ آوس کا اری والی اری والی ہاں سو یہ گیسٹ آوس ہے اور یہ دکھاتے ہیں یہ پارکنگ ہے یہ دیکھیں سو جلیل کبابوں کے کباب آگئے ہیں آلیاں نے دھر لیاں ایک اور بائٹ بناتا ہوں آپ لوگوں کو چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں بٹ ایک چیز بولوں گا کہ جس طرح کی ہے نا بہت مزے گیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک اور بہت مزے گیسٹ آوس ہے کہ سوچے ہیں کہ سوچے ہیں سلام کرنے کا نہیں کہا تھا کہ سوچے ہیں یہ نام لیتے ہیں در سے ٹھیک ہے بہت مزے گیا کھانے کے بعد ملتا ہوں میں آپ لوگوں کو سوڑی پتہ نہیں یہ ملتے کیوں ساتھ دیاں ایک بائٹ بناتے ہیں آلیاں ملتے کے ساتھ ملتے اس نے کھایا پوزے کیسے ملتے کے ساتھ اوہے ڈال دیاں ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا درستی کے چیک کرتے ہیں ملتے کا دیش نہیں آیا نہیں ڈال دا آلیاں ڈالو نا بلکہ میں خود ڈالتا ہوں کے پر یہ کوربائٹ بنائی دیدہ رکھتا ہوں یہ ملتا اٹھایا پتہ نہیں یہ ساتھ آئے تھے اس کے پر ٹھیک ہے جی یہ ملتا ڈال دیا اب چیک کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیا ہے کوئی تو سائنس ہوگی اس سے پہلے تو ہم نے چیک نہیں کیا کبھی کوئی تو سائے ہم نے ملتے کا ٹیسٹ ہے ملتے کا ٹیسٹ ہے ملتوں کو بڑے ملتے کا ٹیسٹ ہے کھٹے میٹھے ملتے ہیں اور کھٹے میٹھا ٹیسٹ آ رہے ہیں ایک اور ایک اور آپ لوگوں نے چیلس نہیں ہوا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھیں ملتے کا ٹھیک ہے وہ جنگ لے رہنے ہوگا بہت زیادہ بہت زیادہ جب یہاں مسکتا ہے ملتے کا ٹھیک ہے پہلے سے ہو چکا ہے بارہ بجے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تین بجے سے زیادہ ایکسٹینڈ ہوا تو اوہر چارج لگے گا سو بس پیک اپ ہو چکا ہے اور پشاور کو ہم کہیں گے انشاءاللہ گوڈ بائی اور ابھی چیک آؤٹ کرتے ہیں گاڑی میں لوٹ کرتے ہیں سامان اور پھر نکلتے ہیں انشاءاللہ اور ابھی کافی پی جا رہی ہے اور ماما بھی چائے پی رہے ہیں یہ دیکھیں کافی پڑی ہویا کافی پی جا رہے ہیں اور ماما چائے پی رہی ہیں تو کافی پیتے ہیں پھر نکلتے ہیں انشاءاللہ چیک آؤٹ کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں نرہ دے موں گھر دو